شریعت میں عورت کی نماز اور مردوں کی نماز میں فرق ہے اور یہ فرق اجماعی امت سے ثابت ہے اس پر میرا کلپ ہے آپ وہ سن لیں یہ تو شورٹ مسائل میں جواب دیتا ہوں مرد اور عورتوں کی نماز میں فرق یہ کئی سارے کلپ آ جائیں گے وہ آپ سارے سن لیں تو اس میں مدلل بتایا میں نے بہت سے مسائل اجماعی امت سے ثابت ہوتے ہیں تو چاروں اماموں کا اس پر اجماع ہے حنفیہ کا مالکیہ کا شافعیہ کا حنابلہ کا امام احمد بن حنبل جو امام بخاری کے استاز ہیں انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑے گی امام شافعی بھی کہتے ہیں امام مالک بھی اور حنفیہ کا بھی یہی مذہب ہے عورت اور مرد کی نماز میں کیا فرق ہے پڑھنے میں اس نے ایسے پڑھنا ہے جس میں ستر ہو پردہ ہو کوئی اس کا حضر نمائیہ نہ ہو جب یہ فتنہ شروع کیا ہے ان لوگوں نے کہ نہیں مرض کی طرح پڑے تو مولانا غزرنجی رحمت اللہ علیہ کے خاندان کے لوگوں نے پھکوا دیا کہ تم ساری امت اصلاف ایک نیا دینے کہ مگر یہ بات نہیں آئے اب عورت نے بھی اٹھوٹ کر سجدہ کر دیں بلکل میری بچیاں خدا کے لئے مانیں یہ مسئلہ جھوٹا ہے عورت کو بلکل الگ سجدہ کرنا چاہیے اس کے پاؤں ایک طرف کو پیٹ جو ہے وہ بھی رانوں کے ساتھ لگا ہوا زمین پر بچی ہوئی ہو رکو بھی ہماری طرح زیادہ جھو کرنا کہ اس کے سرین نمائیہ ہو جائے نہ کرے تھوڑا ساتھ رکے اس کو ہر حکم جو ہے اس میں یہ کہ پردہ رہے ہیں اس کا کوئی نمائیہ نہیں ہونا چاہیے اب جو بیس کرتے ہیں میرے ساتھ میں اگر کہتے ہیں تمہیں گریس کرنے کا طریقہ میں جانتا ہوں میں اگر کہتا ہوں تم کہتے ہیں لفظوں میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ حضور نے کہا عورتی نماز لگے میں کہتا ہی حالانکہ حضور کے بارے میں دو مرسل رویت ہیں بلکل صحیح ہیں میں نے کہا چلو تم اعتراض کرتے ہیں اب آؤ حج پر حج نے کہیں لکھا ہوا کہ عورت تربیہ جو ہے لبیہ کونچا نہ کہے دکھاؤ اگر حضور نے فرق کیا اب حکم دو کہ عورتیں بھی لبیہ کونچا ہوا جب کریں وہاں چو کہتے ہیں کہ مرد انچا کہیں گے عورتیں کہا اب دریب یہ جاتے ہیں وہاں اہل علم کہتے ہیں اب مکہ نے گئے پہلا توافے قضوم کرنا ہے حضور نے لفظوں میں کئی فرق نہیں بتایا کہ عورت جو توافہا کرے مردوں کو حکم ہے کہ پہلے تین چکر میں رمر تیجت چل کر آئے عورتوں کے لئے کوئی حکم نہیں لکھا ہو کہ کریں یا نہ کریں مرد اور عورت کی نماز کے مسئلے پر آپ کی جو رائے ہیں وہ اکثر جمہور اصلاف کے خلاف ہیں اور اسپیشلی جو طلاق کا مسئلہ جو آپ کہتے ہیں کہ میری جو رائے چاروں آئمہ کے ساتھ ہیں اور اس مسئلے میں آپ کی رائے چاروں آئمہ کے خلاف ہیں اس کے متعلق آپ سے بتائی دیئے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مرد اور عورت کی نماز کا فرق ہے یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ احادیث کی کتابوں میں اسے رپورٹ ہونا چاہیئے تھا یہ چھے کتابیں رکھیمی ہیں ان میں عورتوں کے مسائل کی الگ سے پورے پورے چپٹرز ہیں حیز کے نفاظ کے اور باقی معاملات کے ہمیں کوئی ایک حدیث کوئی ایک چپٹر دکھائے سب کوئی غلطی لگ گئی ہے کہ انہوں نے عورتوں کی نماز کے اوپر الگ سے کوئی چپٹر ہی نہیں بنایا یہ دور دراز سے مسنف ابن بیشہبہ سے یا سلم کبرال بی حقی سے لے کے آتے ہیں اور خود ڈھیلا سا مو بنا کے شرماتے ہوئے روایتیں پیش کرتے ہیں ساتھ یہ کہتے ہیں کہ روایتیں تو کمزور ہیں اچھا ہاں یہ مانتے ہیں روایتیں کمزور ہیں انہیں پتہ ہے کہ یہ روایتیں اس قابل نہیں کے پیش کی جائیں خود مولا ساگ صاحب نے بھی مانا ہے کہ جی روایتیں کمزور ہیں ہم عملی تواتر کو لے کے چل رہے ہیں ٹھیک ہے ہم یہ کہتے ہیں یہ اتنی بڑی چیز اور لک ہوئی ہے کہ عورت کی نماز کا طریقہ الگ ہے اور وہ ٹوٹلی آپ نے عملی تواتر کے اوپر ڈال دی ہے احادیث میں تو کوئی الگ سے چیز مل ہی نہیں رہی نبیل اسلام تو کٹیگوریکل فرما رہے ہیں کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اچھا یہ تو آپ کو مل رہے ہیں کہ عورت نے سر ڈھاپنا ہے مرد کے لیے کوئی ضروری نہیں احادیث موجود ہے ابودعود کے اندر موجود ہے ٹھیک ہے یہ اتنا بڑا بلنڈر کیسے ہو گیا کہ نہ بخاری کو یاد رہا نہ مسلم کو نہ ابودعود کو نہ ترمزی کو نہ نسائی کو نہ ابن ماجہ کو کہ کہیں سے ڈھونڈ ڈھانڈ کے کوئی روایتیں لیا تھا کہ مرد و عورت کی نماز کا طریقہ الگ ہے یہ لوجیکلی بھی فٹنگ نہیں بیٹھتا البتہ اگر کوئی ضعیف روایتوں کی بنیاد کے اوپر کوئی اس طرح کا تواتر قائم کیے ہوئے ہیں تو پھر ہمیں ان حدیثوں کا جواب دے گا جو بخاری مسلم میں ہے کہ نبیل اسلام نے کتے کی طرح بازو سجدے کی حالت میں بچھانے سے منع کیا تو ہمیں اب ان کتابوں میں چاہیے کہ اس میں عورتوں کی ایکسیپشن ہے وہ روایتیں لے کے ان کے اُلڑ تو روایت ملتی ہے ایک تعلیقن لی ہے امام بخاری نے امہ دردہ کے بارے میں کہ وہ مردوں کی طرح نواز پڑھتی تھی اور وہ فقی یہ نہیں وہ نہ لکھا امام بخاری یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ فقیہ خاتون تھی اس کے باوجود مردوں کی طرح نواز پڑھتی تھی مراد یہ کہ وہ جائل عورت نہیں تھی امام بخاری نے اپنا حقیدہ بتا دیا کہ وہ مرد و عورت کی نواز کے فرق کے قائل نہیں ہے اجمع امت اس کے پر کوئی نہیں ہے اچھا جو اب عورتیں سجدے میں اپنے بازو بچھاتی ہے کیا ان کی نواز ہوگی یا نہیں نہیں نماز تو ہو جائے گی خلاف سنت ہے اچھا ٹھیک باقی ان کا معاملہ اللہ کے سپورت ہے ہم تو صرف سمجھائیں گے سعودی عرم میں تو بڑی سختی کرتے ہیں عورتوں والے پورشن کے اندر انہوں نے بقیدہ عورتیں گسائی نہیں ہے جو اس طرح سمٹ کے نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں وہ ان کو نماز ٹھیک کرواتی ہیں